تو اوورال یہ صورتحال ہے اس سمارٹ فون کی اور میں نہیں آپ کو کہتا کہ اس سمارٹ فون پہ اپنے پیسے ویسٹ کریں اسلام علیکم ویلکم ڈو میرے یوٹیوب چینل میرے نام عدیل ہے دوستو یہاں پہ ویوو کا ایک نیا سمارٹ فون لانچ ہو جو کہہ ویوو وائر ٹونٹی ون اب ویوو کا اسی پرائس میں پہلے ویوو وائر ٹونٹی آیا کرتا تھا تو بیسیکلی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں سمارٹ فون کے درمیان میں کمپیزن کرنے والے ہیں یعنی کہ ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ویوو کا جو وائر ٹونٹی ون ہے کیا یہ ویوو کے وائر ٹونٹی ون سے بہتر ہے اور کیا آپ کو وائر ٹونٹی ون بائے کرنا چاہیے یا اگر آپ وائر ٹونٹی یوز کر رہے ہیں پہلے سے تو کیا آپ کو وائر ٹونٹی ون لینے چاہیے یا پھر جو ہے آپ کو کون سا سمارٹ فون لینا چاہیے کیونکہ مارکٹ میں ابھی بھی وائی ٹوینٹی مل رہا ہے اور زیادہ سستہ مل رہا ہے وائی ٹوینٹی ون سے تو آپ کو کون سا بائی کرنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ گائز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہوں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں سمارٹ فونز میں سے زیادہ بہتر کون سا ہے اور آپ کو کس سمارٹ فون کی طرف جانا چاہیے تو سب سے پہلے ان دونوں سمارٹ فونز کے ڈیزائن کی بات کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اگر ان دونوں سمارٹ فونز کے ڈیزائن دیکھیں تو بہت حد تک ملتے جلتے ہیں تقریباً سیم ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں بس وائی ٹوینٹی ون میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈائمنٹ کٹ جو آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اسی طرح یہ جو سمارٹ فون ہے اگر فرنٹ سائٹ سے بات کروں تو بلکل سیم ڈیزائن میں آتے ہیں وہی نوش دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پہ سائٹ ماؤنٹڈ فنگر پرنٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو ڈیزائن میں تقریباً ہم ان کو سیم مارکس ہی دیں گے کوئی زیادہ اچھا یہاں پہ نہیں ہے مطلب دیزائن میں دونوں سمارٹ فونز بہت پیارے ہیں اور دونوں سمارٹ فونز بہت زیادہ اچھے ہیں اب یہاں پہ اس کے بعد ان دونوں سمارٹ فونز کے ہم کیمراز کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یقین مانے آپ ایک بار احران ہوگے کہ وائو ٹونٹی ون میں ہمیں جو ہے وہ کیمراز میں اپگریڈ دیکھنے کو ملنی چاہیے تھی یعنی کہ آپ اس سال ایک نیا فون لانچ کیا بھی وہ نے اپنے ایک پرانے فون کی اوپر ایک سیکسیسر لانچ کیا تو اس سے ذرا اچھا ہونا چاہیے نا بھائی اور اس سے تھوڑا مہنگا بھی ہے بٹ ایسا کچھ نہیں ہے ils کی کیمراز اس سے بھی کام ہیں اب وائو ٹونٹی میں آپ کو جو ہے ٹرپل کیمرے سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا تھا مینینس جو ہے تھرٹین میگا پکسلز کا تھا ساتھ میں آپ کو ٹو میگا پکسلز کا مایکرو لانس دیکھنے کو مل جاتا تھا ٹو میگا پکسلز کا ڈیپ 아버지가 دیکھنے کے مل جاتا تھا جو کہ آپ کو پورٹٹ فوٹوز لینے میں مدد کے تا ہے اگر میں وائو ٹونٹی ون کی بات کرتا ہوں یہاں پہ ایک آپ کو صرف تیرہ میگا پکسل کا لینس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں دو میگا پکسل کا ایک آپ کو مایکرو لینس دیکھنے کو مل جاتا ہے اب اس میں کوئی ڈیپٹھ لینس نہیں دیا گیا جو اس سے آپ کے جو پورٹریٹس جو ہوں وہ زیادہ بہتر آ سکیں اور یہاں پہ مدلب کہ ایک لینس کم کر دیا گیا اور یہاں پہ کوئی یہ بھی نہیں کیا گیا کہ اچھا تھرٹین میگا پکسل کا سینسر لگایا گیا یہاں پہ پچھلی کے مقابلے میں بلکہ سینسر ہے سینسر ہے سینسر میکا پکسل ہے جو کہ ویڈ ٹوینٹی میں موجود تھا تو کیمرہ میں ڈاؤن گریڈ کر دیئے گے اور اس کی اگر کیمرہ ایپ کی بیعت کریں یہاں پہ کیمرہ کی جو سوفٹ ویر میں فیچرز ہونے چاہیے تھے نی نی لائک سلو موشن کا فیچرز آ جانا چاہیے تھا وہ بھی موجود نہیں ہے سمارٹ فون میں یعنی کہ اس کی سوفٹ ویر میں جو کیمرہ کا سوفٹ ویر ہے اس میں بھی ایک سنگل اپگریڈ بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی سیم تو سیم ویسا ہے اور فرنٹ کیمرہ بھی اسی طرح آٹھ میگا پکسل کا دونوں سمارٹ فون میں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو کیمرہ میں کوئی اپگریڈ یہاں پہ نہیں کی گی لیکن پرائیس جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ بڑھا دیئے گئے اور آپ سے پہلے سے بھی زیادہ لیے جا رہے ہیں اور وائی ٹونٹی آپ کو مارکن میں پچیس ہزار تک مل جاتا تھا فور جی پلس سکسٹی فور جی بھی اور اسی طرح اگر اب اس سمارٹ فون کی بات کر رہے تو اس کی پرائس اٹھائی سے زیارہ فور جی بھی پلس سکسٹی فور جی بھی والے ویرینٹ کی اب یہاں پہ اس کے بعد گائز ہم ان دونوں سمارٹ فون کی پرفومنس کی پاور کی سپیڈ کی بات کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ریم اور سٹورج کی بھی بات کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ ویڈیو اچھی لگ رہی اور چینل پہ پہلی بار رہے ہیں تو بھائی سبسکرائب کر کے جانا ہے لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ آپ کے لیے ایسی ہلپنگ ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں تو لائک کریں اور ویڈیو کو اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو یہاں پہ بات کر رہے تھے ہم ریم اور سٹورج کی اور پرفومنس کی تو بھائی دونوں سمارٹ فون میں ہمیں 64 جی بھی سٹورج دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کے لیے پلس چار جی بھی ریم دیکھنے کو مل جاتی ہے اب یہاں پہ مزدف سیم ہے ریم میں اور سٹورج میں بھی سیم دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک تھوڑا سا نئی ٹوشٹ لائیا گیا ہے مزدف ایک مارکیڈنگ ٹم چلی گئی ہے کہ وائی ٹوینٹی ون جو ہے اس میں ہمیں جو ہے ایک ون جی بھی کی جو ہے وہ ویڈیوز ریم بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یعنی کہ فور جی بھی پلس ون جی بھی ویڈیوز ریم اب یہ جو ویڈ ریم جو ہوتی ہے وہ تب آپ کے لیے ہیلت فول ہوتی ایک سمارٹ فون اس کو تب بھی یوز کر پتا ہے جب تک اس میں یو ایس کی سٹوریج نہ ہو اور ساتھ میں ایک پاورفل چپ سٹڈ نہ ہو ایک پاورفل پروسیسر نہ ہو تو یہاں پہ کوئی پاورفل پروسیسر نہیں دیا کہ ایک پرانا اور ویک اور کمزور سا پروسیسر لگایا گیا اور ساتھ میں یہاں پہ ای 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 سی فائی پنڈ وان والی سٹوری جی گئی ہے بھائی یہ میں آپ کو کیا کہوں کہ بہت پرانی سٹوریج ہے بہت پرانی بہت سلو سٹوریج ہے تو ویرچول ریم یہاں پر ایک جی بھی کیا دس جی بھی کی بھی ہوتی نا تو اس کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ٹیسٹ سٹوریج اور ایک اچھے پاورفل چپ سیٹ کا ہونا ضروری ہے اب یہاں پہ ان دونوں سمارٹ فون کے اگر چپ سیٹ کی بات کریں تو میں دونوں سمارٹ فون میں میں میڈی ٹیک کا ہیلیو پی تھرٹی فائیو دیکھنے کو مل جاتا ہے یار پرفومنس بھی سیم ہے تو اپگریڈ کیا کی گئی ہے یہ میں آپ بھی مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ بھائی کوئی اپگریڈ آپ کو نظر آ رہی ہے مجھے تو کوئی ڈیزائن کی علاوہ کچھ بھی جو ہے وہ تبدیل یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کوئی چینج نہیں نظر آ رہی اب یہاں پہ چپ سیٹ بھی سیم ہے اور یہ بہت انڈر پاورفل ہے یعنی کہ یہ جو چپ سیٹ ہے نا یہ پندرہ ہزار کی رینے والے ہیں اور یہ آپ کو مل رہے ہیں کہاں پہ اس کی اٹھائیس ہزار پرائس ہے مارکٹس سے آپ کو تقریباً چھ بیس کا ملے گا آفٹر ڈیزکاؤنٹ اسی طرح اب اس جو ویو وائی ٹوینٹی تھا اس کے پہلے ایک پہلے پہلے آیا تھا جس میں سناپ ریگن کا چپ تھا اگر آپ کے پاس وہ فون ہے تو بھائی اور اچھے وہ اپٹیمائز تھا پھر ویو وائی ٹوینٹی جو ہے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون موڈل آیا جس میں پھر میڈی ٹیک لگا کے دے دیا گیا بٹ اگر آپ ان دونوں سمارٹ فون کی بات کریں تو اگر مجھے کوئی ایک بائی کرنا تو یار اگر مجھے وائی ٹوینٹی جو ہے وہ شوپ والا سستہ دے نا تین سے چار آزار تو میں وائی ٹوینٹی لے لوں گا میں وائی ٹوینٹی ون نہیں لوں گا جب فرق ہی نہیں ہے نا فونوں میں بس نام کا ہی فرق ہے تو بھئے نام کے لیے تین چار آزار ایکسٹرا پے کرنا کوئی اچھی بات یہاں پہ نہیں ہے اب یہاں پہ نیکٹ سب ان دونوں سمارٹ فون کی بیٹری فاس چارجنگ اور ساتھ میں ڈسپلے کی بات کر لیتے ہیں کہ کس میں کیسی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پہ دونوں سمارٹ فون میں ہمیں جو کہ بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے وہ فائیو تھاؤزنڈ ایمی ایچ کی ہے اور ساتھ میں 18 وٹ کی فاس چارجنگ ہے اب پہلے پہلے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سناپ ڈریکن چپ والا جو بہت پرانا وائیو ٹوینٹی آیا کرتا تھا اس میں جو اس میں فاس چارجنگ نہیں تھی بٹ جو نورمل آپ کو مارکٹ سے مل رہا ہے جو کہ وائیو ٹوینٹی ٹوینٹی ون مارڈل تھا اس میں بھی فاس چارجنگ ہے اس میں بھی 18 وٹ کی فاس چارجنگ ہے کوئی زیادہ فاس چارجنگ ہے مطلب دو گھنٹے میں ہی آپ کا فون سنچارد ہوگا تو ہر چیز یہاں پہ سیم ہے فاس چارجنگ سیم ہے یہاں پہ بیٹری سیم ہے تو مطلب کچھ بھی اپگریڈ نہیں کیا گیا اسی طرح ڈسپلے بھی دونوں سمارٹ فون میں سکس پنٹ فائیو انچز کی ایک ڈسپلے ہیں جو کہ آپ کو سیون ٹوینٹی پی کی ریزولیشن دیکھن کو مل جاتی ہے اتنی لوگ قسم کی ڈسپلے بھی یوز کی گئی ہے تو اوگرال یہ ایسے سمارٹ فون ہے دونوں ہی رقمنٹ نہیں کرتا کہ آپ بائے کریں لیکن پھر بھی اگر وہ ایک ویوو والا ہے کہ بھائی ویوو کا ہی فون لینا ہے تو جو سستہ ملے وہ ہی لے لیں اور مطلب اچھے نہیں ہیں وائر ٹوینٹی یہ ہے کہ آپ کو یوز میں تو بہت سستہ مل جائے گا بیس انیس ہزار کا مل جائے گا تو وہ مارکٹ سے لے لیں اگر آپ نے ویوو کا ہی لینا ہے ورنہ کوشش کریں کہ ان دونوں سمارٹ فون سے دور ہیں تو اوگرال یہ صورتحال ہے اس سمارٹ فون کی اور میں نہیں آپ کو کہتا کہ اس سمارٹ فون پہ اپنے پیسے ویسٹ کریں بہتر ہے کہ آپ کسی اور طرف چلے جائیں کیونکہ اور فون آپ کو اس پرائس میں بہتر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کروں انڈروڈ کی تو دونوں سمارٹ فون میں انڈروڈ ٹین ہے اور فن ٹیچ او ایس ایلیون دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ تھا کمپیریزن یہ تھی ویڈیو اگر ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگیا تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ